موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ارغان لیٹس ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا ناظرین پی ٹی آئی حکومت کو جس رد عمل کا سامنا ہے یہ ایک فطری بات ہے اور جو درپیش مسائل ہیں وہ بھی فطری سے ہی ہیں سب کو حقیقت کا انتحال لیکن پی ٹی آئی کی قیادت حقیقت کے برعکس جلسوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے دعوے کرتی رہی ملکی عالمی میڈیا چیک چیک کر بیان کرتا رہا کہ پاکستان کی حالت یہ ہے آئندہ حکومت کو میشت کیسے ملے گی دنیا حقیقت بتاتی رہی اور پی ٹی آئی کی قیادت مسائلیت پسند بنی رہی یہی حال ہے کہ زمنی انتخابات سے پہلے بھی جو ایک دن تھا وہ جس پارٹی کے ٹوٹنے سے دعوے کیا جا رہے تھے دوسرے روز بھی اس دن تارے دکھا دیئے گئے کہ زمنی الیکشن میں بھی حکومت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اس حوالے سے آج ہم بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر اور تحصیحہ کار رزاک کھٹی صاحب وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسٹا ہوں لیکن رزاک صاحب پروگرام میں خوش آمدید سر صاحب سے پہلے آپ بتائیں کہ زمنی الیکشن میں جو ریزلٹ آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرف ایک تبدیلی جا رہی ہے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی وہ تقریباً کوئی دو سیٹوں کا نقصان ہوا ہے شکست میں رکھان دو حوالوں سے یقینی تھی ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹکٹ دینے کا روئی آپ کیار کیا گیا وہ لوجیکل نہیں تھا صحیح اس حوالے سے نہیں تھا کہ داؤر میں آپ دیکھیں خواجہ ساہد رفی کے سامنے امنار خان تو جیتے لیکن اس بار کسی کارکن کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کیا گیا بلکہ سفارش پر ٹکٹ دیئے گی ندیدے میں وہ سیٹ دیتی گئی اسی طرح بنوں میں انہیں نقصان ہوا تو میرے خال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو جھٹکا ہے اس کا ایک تو سبب یہ تھا کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم تھی اس کو اس کا جو طریقے کار تھا وہ غلط تھا نمبر دوسری بات یہ کہ جو حالیہ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں جو معاشی صورتحالی پیدا ہوئی ہے اور اس کا نقصان آلتمیٹلی پی ٹی آئی کو افورڈ کرنا تھا اور آنے والے دنوں میں ان کو اور بھی یہ برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ مہنگائی کی جو صورتحالی ہے وہ یہ ہو گئی کہ ایک تو ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے نمبر ون آپ کی کرنسی کی قیمت گرتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو ایک طفان ہے وہ اس کو آپ لوگ نہیں سکتے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ تو یہ جو ساری صورتحال بنی تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب جو وعدے کرتے رہے اپنے عوامی جلسوں میں اور جو پریکٹیکل جو اب انہی کے حکومت میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ بالکل ایک الگ الگ صورتحال مختلف ہے تو دیفنیٹلی کیونکہ تقریباً کوئی راؤنڈ اپ آف تیس کے قریب نشستیں تھیں جس میں گیارہ قومی سمجھ کی تھی تو اب اس میں ایک نشست ہے ڈاکٹر آریف علیوی صاحب کی جس کے اوپر اب انتقابات جا رہی ہے لیکن باقی جو ہوئی ہے اس میں نون لکھ کو تھوڑا فائدہ ہوا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ پہ انہیں ووڈ زیادہ ملے مرکل یہ مناسب اس لئے نہیں ہے کہ جب آپ اسیمبلی میں ہوتے ہیں تو آپ کے ووڈ کی اسٹیند گنی جاتی ہے یہ امید کی جا رہی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسیمبلی میں ممکن اپنیشن کی موتاجی سے نکل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو پی ٹی آئی کو اپنے سیاسی روئیوں پر غور کرنا ہوگا اگر یہ نہیں کیا تو میں لیکن آنے والے دنوں میں ان کو اور زیادہ نفتان ہوگا سیئی اچھا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پر شروع سے ہی تنقید کرتی آ رہی ہے اور اپوزیشن بھی اپوزیشن بھی اپوزیشن پر تنقید کرتی ہے آخر یہ جو سلسلہ یہ کب تک چلتا رہ گا جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حال کی طرف ہمیں جانا چاہیے وہ ہم کب جائیں گے دیمو دیموکریسی میں اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا بلکل لیکن یہ کہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ تین بڑی جماعتیں وجود میں آئیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نہ ہوا کرتی تھی تو دو جماعتی سسٹم تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان دونوں جماعتوں کے جو میں کہوں کہ جو عوامل تھے اس سے بیزار ہو کر ایک نئی قوت کو موقع دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے خود سن عمران خان صاحب جو آپ دیکھیں نا پانچ سال تک مسلسل کوشش کرتے رہے پاناما میں کی ان کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف بلنا صرف ڈسکوالیفائی ہونا پڑا آنے والے دنوں میں انہیں جیل بھی جانا پڑا تو اس ساری صورتحال میں جب آپ تین جماعتی سسٹم لے آئے ہیں اس ملک میں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو وجہ ہے کہ جو دو اپوزشن کی بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیونکہ ان کے دونوں کے مفادات آپس میں ملتے نہیں ان کا بڑا ٹکرا ہوگا ملکہ وہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا جب سے حکومت آئی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ہوگا اس لیے کہ آپ فرض کریں کہ گزشتہ جو پانچ سال تھے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کی حمایت کے سسلے میں جب عمران خان کا درنہ ہوا تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی حکومت بچانے کے لیے جب کھڑی گئی تو اس کا فائد نقصان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت ہوا وہ اس کا نقصان اس طرح ہوا کہ ایک طرف تو شریف برادران کیونکہ میاں شباہ شریف وہاں پنجاب میں وزیراعالہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف کاروائیاں بھی جاری رہی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں ان کو سپورٹ کرتی رہی نتیجے میں جو عوامی حمایت تھی وہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتی چلی اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اگر آخری دنوں میں جو اٹھارہ کی الیکشن ہوئے اس میں اگر بلاول گھٹو نہ نکلتے تو ممکن ہے ان کو اتنے ووٹ بھی نہ ملتے تو اب یہ جو صورتال بنتی جا رہی کہ اپوزیشن کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے آنے والے دنوں میں مرخل آپ دیکھیں یہ سو دن کھو رہے ہوں گے حکومت کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ بازے آپ کو سامنے نظر آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنے جا رہی ہے لیکن اس وقت حکومت کی جو ہمیں جو صورتال نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیو ہے وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ابھی تک اپوزیشن کے اس مائنڈ سے نہیں نکل رہی ہے وہ ابھی تک اپوزیشن میں ہی ہے اپوزیشن کا الزام اپنے جگہ یہ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تو جو معاشی صورتال اس میں اتنی پسی ہوئے ہیں اتنی زیادہ پسی ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے بہت بڑا وقت جائی ہے اب اگر وہ اگریسیو رویہ اکتیار نہیں کرتی اور جو پہلے دنوں سے ان کے اوپر الزامات لگاتی آ رہی ہے اس کو اگر دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتی تو اس کا جو وارٹر ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہے گا سر ابھی معاشی جو بہران آیا ہمارے اوپر کرزیں ہم لوگ لے رہے ہیں باتیں ہو بھی رہی ہیں کہ ہم لیں گے بھی اور نہیں بھی لیں گے اس معاشی بہران کو اس کے اصل جو وامل ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں اور اس کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے پاکستان میں مختلف نیکسز بنے ہوئے ہیں یہ باشاہ دوسرے کے خلاب بھی ہوتے ہیں پھر ایک جگہ جا کر یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں بلکب وہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہیں صحیح لیکن آج کل ہماری اپوزن کی جماعتیں یہ الزامات لگاتی ہیں پاکستان کی ریاستہ داروں کے اوپر کے جو پپولر لیڈرشپ ہے اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہوں تو سیدھی بات ہے تو ایسا تو بلکب ایسی تو پاکستان میں یہی سبب تھا کہ تحریک انصاف جن کی جو سوائے ایک جو پولٹیکل نظریات ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف ان سب جو شرائط ہوتی ہیں ایک سیاسی جماعت کے لیے اس سے الگ ہوکے وہ ایک ایسی جماعت صرف کرپشن کے نارے اوپر سامنے آئی صحیح کرپشن ختم کرنے لوگ اس لئے ستائے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یار کوئی بھی آتا ہے وردی والا ہو بغیر وردی والا ہو لیکن ہماری اس کرپشن سے جان چھوٹے صحیح کرپشن دیکھیں کرپشن کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ اسکول ایک ٹکٹہ بنا رہا ہوتا ہے اسے کمیشن دینا ہوتا ہے چھت میں وہ میکسنگ کرتا ہے صحیح سیمنٹ کی جگہ ریٹ ملاتا ہے نتیجے میں ہمارے ہی بچے جو ہیں وہ چھت گرتی ہے تو اسے مار جاتے ہیں صحیح یہ ملک اسی طرح ہی ہوتا ہے صحیح لیکن یہ کہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی سارے ممالک کرپشن کھی نہیں کوئی نہیں لیکن ایک خد ہوتی ہے صحیح لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کرپشن کریں لیکن اتنی کریں کہ ہمارا جو دن ہے معاملات چلتے رہیں معاملات چلتے رہیں صحیح تو یہ پاکستان میں اب جو صورتالبانین وہ آخری اپنے چلی گئے صحیح آپ کو یا تو یہ ملک چلانا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا یا ایسے چھوڑ دینا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب نیوکلر فورسز ہوتی ہیں کنٹریز ہوتے ہیں جہوری توانائی والے ملک ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان ریاستوں کو آسلام مت لینا بلکل کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سویت یونین ٹوٹا اس کے بعد دنیا میں ایک نئی جو ہے فینامنا آئی سامنے کہ بھائی وہ جو ہی اتیاریں وہ بیج دے گئی ہیں حالی کہ ایسے تھا نہیں صحیح لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ مختلف دنیا میں کچھ دنیا میں جو اثرے کے بیوپاری ہوتے ہیں انہیں حالت جنگ فیور کرتی صحیح اور وہ آپ دیکھیں دنیا کی تارے دوسری جنگ عظیب کے بعد آپ دیکھیں کسی نے کسی حالت میں دنیا جنگ کی سلط میں رہی ہے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بلکل سارا کوئی چل رہا ہے اسی طرح یا آگے دیگیا وغیرہ یا برازیل میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی سلط تو یہ مختلف ہے لیکن آپ کو یہ ملک بچانا ہوگا اس کے لئے اب آپ کو ایک بہرین قسم کا کام کرنا مڑے گا لیکن وہ جو آپ کے آئین اور کانوں ہیں اس کے تیارے اس کے تیارے اور اگر مرخل نہیں کیا تو ان کے لئے اور مسائل ان کی مقالفہ تو ان پچھلوں سے زیادہ جلدی ہو جائے گی اچھا سر ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ مطلب ہم لوگ بلکل نہج اس نہج پر پہنچیں کہ اب ہمیں سیادہ ملک بچانا ہے یا پھر ہمیں کرپشن کو دیکھنا ہے اس کے عوامل کون ہیں کہ کن لوگوں نے اس کو اس نہج پر پہنچایا ہے اس میں چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ کوئی بھی کہ سب کے اوپر الزامات ہیں شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بور بھی الزامات ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے عاصف علی زرداری صاحب پہ بھی ان پہ کرپشن کی ہے کیسے سب پہ ڈلے ہوئے ہیں ان کے عوامل یہ ختم کب ہوں گے کہ ان کے عوامل ایسے کون سے جو بھی تک پکڑے نہیں جا سکی ہے جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مستقل نہیں ہے صحیح لیکن سینتہالیس میں آپ آزا تھے ٹھیک ہے آپ کا پہلا ایسی سینیشن جو تھا سیاسی قتل یا قتل اکات کا تھا صحیح بالکل اس کے کوئی تحقیقات نہیں اسے کس سے مارا کیوں مارا یہ کہ ابھی ان کی پچھلے جنوئی برسی تھی پنڈی میں جب انہیں قتل کیا گیا جیسے گولی ماری اس نے سید احمد نے تو وہ جو اسپیکٹر تھا اس نے فوری آرڈر دیا حالانکہ لوگ اس کو پکڑ چکے دے قتل کو مارو اسے صحیح اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب وہ ایک انکواری کمیشن بنا وہ تحقیق کرنے کے بعد جب اس نے ریپورٹ تیار کی جس جہاز میں وہ جا رہے تھے تیارے نہیں وہ تیارہ تباہ ہو گیا صحیح کوئی کچھ بھی بتانی چلے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی استحقام نہیں تھا سیونٹی میں آپ کا ملک دو لکھ ہوا کیا صحیح جو بچا پچا پاکستان کا تھا اس کو بٹو صاحب نے کوئی پانچ سال کے اندر کھڑا کیا صحیح ملک بنانے کا اعلان کیا ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں نتیجے میں جب جعاو لکھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان نے ایک نئی راہ دی وہ پاکستان جس کی شکل دوسری تھی وہ ایک ملہ پاکستان میں تبدیل ہوا ایک جہاد میں تبدیل ہوا آپ نے وہاں سے ڈالر لے کر جہادی بنایا اور پولی دنیا میں ایک خفت تھا کہ بھائی وہ ہمیں جب ہے وہ دنیا میں اسلام دانا ٹھیک ہے صحیح نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد جب مشرف آئے چار حکومت جعاولک کے بعد جعاولک سے بھی آپ کی جان تب چھوٹی جب ان کا تیارہ پتا بلکل وہ تیارہ ختم چار حکومتیں آئیں چاروں حکومتوں کو دیکھیں نو بی بی کی حکومت اٹھارہ ماہ میں گئی اٹھارہ ماہ میں کون سی کرپشن ہوتی چیزیں سمجھنے بھی ٹائم کرتا ملکل اچھا پولیٹیکل ورکر آئے ساری حالکہ سچی بات یہ ہے کہ جو کرپشن کی جو جڑیں تھیں جو بنیاد وہ تو زیادت کے دور میں ڈالے گئی کیونکہ آپ نے پچاسی کے انتخابات جو کروایا غیر جماعتی اس میں ایک ایسی کلاس لے آئے جس کا سیاست سے تعلق نہیں تھا صحیح جس نے سیاست میں پناہ لی صرف اپنے کاروبار بچانے کے لیے اپنے باقیش ان کو کور دینے کے لیے ایک پیور پولیٹیکل کلاس کو آپ نے سائیڈ پر گر دی مشرف آتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا کیونکہ فوجی جب بھی آتے ہیں تو ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بلداتی انتخابات کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو انگیج کر دیا جائے دوسرا پالیسیز جو تبدیل ہوتی ہیں کہ سیاسی ادارے ختم کرتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں نا یہ تیسرا ٹرم چلتا ہے اس تیسرے ڈیموکریسی کے اس تیسرے ٹرم میں ایک نئی فورسز کھڑی ہوگی نا تیریک انصاف تیریک انصاف آگی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا راستہ خود بنواتی اس کو آپ جب تک چلنے نہیں دیں گے تو یہ ساری بیماریاں ہوتی رہیں گے اسی لیے آپ دیکھئے گا کہ ابھی جو دیریک انصاف کا رویہ اگر وہ کچھ کر سکتی ہے کرنے جائے گی آنے والے دنوں میں یہ بھی اسی جگہ کھڑی ہوگی جہاں آج پیپلس پارٹیو بھی پی اے میرانے کھڑی ہے تو آپ پولیٹیکل فورسز کو چلنے دیں چیزیں میچور ہوں گی لوگ سمجھیں گے شعور آئے گا دو آزار تیرہ کے انتخابات اور اٹھارہ کے انتخابات میں ہمیں دیکھ بڑا فرق بہت زیادہ ڈیفرنسیز میں تو لوگ فون اٹھاتے تھے ایک بندہ ریکارڈنگ کرتا تھا دوسرا بات کرتا تھا بات ختم ہوئی آپ نے اپلوڈ کر کیونکہ یہ آپ کے پاس انتقام لینے کا سب سے بڑا ذریعت کا بلکل ایسی ہے نتیجہ یہ بہت کہ انہیں انسان بننا پڑے گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ نہیں چلنا کہ جتنے جو جو کرپشن کرتے جا رہے وہ پچھا ہے آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے چھوٹی چھوٹی چیز بھی سمیں آ رہی ہیں پہلے آپ کیا کہ آپ پاکستان اس پوزشن میں کہ آپ کو فیصلہ کرنا کہ یہ ملک بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے صحیح اچھا یہ ملک کوئی شہروں سے نہیں بچتا ہے آرگنیٹ جب آپ کا بنا ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے ہو ملک بھی اسی طرح آرگنیٹ ایسی ہے بلکل ایسی ہے آپ کو ایک طریقے کار کے ساتھ چلانا پڑے گی اچھا سر آصف علی زرداری صاحب پہ کرپشن کی کیسیز ہیں شہباز شریف پہ کرپشن کی کیسیز ہیں مسلم لیگ نون کی کے جو اتجاج ہے وہ موثر ثابت ہوگا یا کرپشن کے کیسیز ان پر لگے رہیں گے اور ان کی تحقیقات ہوں گی اور نیب کا رول آپ کہاں تک دیکھتے ہیں اس معاملات میں آپ دیکھیں نیب کا میرا اندازہ ہے نیب میں مرنمہ والا اشیو میں جو ایون فیلی والا کیس اس میں ہائی کورٹ نے دیٹیل فیصل آگیا اس نے نیب کورٹ فیصل کو بڑھا کر سہی اب اگر فرض کریں کہ نواز شریف اس کیس میں آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کا مجھے کلین چٹ مل ہو صحیح پھر وہ دوبارہ سے اکومت کے آج گئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اسپیچلی نیب یا اس طرح کی جو دیگر ادارے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ثبوت اس طرح کہ نہیں لاتے دوسری جو پولیٹیشن ہیں ہمارے پاس وہ کیونکہ انہوں نے سیاسی ادارے تو نہیں بنا لیکن خود کو اتنا طاقتور کر دیا ان کے پاس دولت اتنی آگئی کہ انہوں نے مختلف اداروں کے اندر اپنے لوگ پیدا کر دی صحیح وہ کیا کرتے ہیں کہ ثبوت مٹانے میں مددد کر رہے ہیں کبھی آگ لگا دی کبھی کیا کر دیا سب مجھ رہا دی دوسرا یہ کہ جو ثبوت کٹھے کرنے والے ادارے ہوتے ان کی جو اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں اس طرح پیش کریں کہ تاکہ ان ثبوت کو مسترد نکی اجازے کی اجازت ہوتی تو اب دیکھنا یہ کہ آسکر دردہ ادارے کوشش بھی کرتے کہ سارے کام ایک دگا کیونکہ آپ کو سسٹم بھی چلانا ہے اور جب سسٹم چلانا ہوتا تو آپ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر جو میری انفرمیشن ہے اس میں سمجھ ہوں کہ سارے لوگ آنے والے دنوں میں ممکن ہے آنے والے دنوں میں نئی قیادت ضرور سیاسی آئے گی جو سسٹم کو سنبھال لیکن نئی سیاسی قیادت کا چیلنج ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آج کیا زیاور کے دور کی جو تیس سالہ جو جنریشن ہم دیکھتے ہیں وہ اٹھ کی جو ذہنی تربیت ہوئی نا وہ بڑی خطر نا آپ نے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا جو ملک ہے جسے ہم مقدس الزمین کہتے ہیں وہ ہے سعودی عرب وہ بھی عرب پینٹری ہے مسلمان ملک باد میں صحیح تو اس کام سمجھنا چاہئے کہ آپ کو اپنے حالات اپنے سیاسی حالات سماجی حالات آپ کا کلچر اس کے طریقے سے فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کلیر ہونا پڑے گا کہ آپ ہیں کیا دیکھ نا اس خطے میں رہی ملک اس ملک کو بنائے صحیح یہ ملک ایک الیکشن کی صورت میں کسی اس میں نہیں بناتا کہ فوجیں آئیں بلکل آپ ایک آئیری ریاست ہیں آپ کو چیزوں کا قائم کرنا پڑے گا اس قطے میں جو قومیں ہیں ان کے کلچر کا ان کے مفادات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا بے انصافی پر ریاست چل نہیں سکتا تو میں خیال جس طرح ہماری حکومتیں آتی رہتی ہیں بھدلتی رہتی ہیں کچھ دور ایسے گزریں جو پکے پولیٹیکل آ رہے ہیں اور لوگ سیاسی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت ہے تحریک انصاف کی حکومت اس وقت کن ایسے بہرانوں مگر شکار ہے جن کی ویسے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح انہوں نے بہت کی تھے تقریبا ساٹھ دن ہوگی ساٹھ دن میں تو آپ جس گھر میں کرائک میں شفٹ ہوتے ہیں سو دن کا چیزوں کو سمجھ میں لگ تارگیٹ اسی کو کر رہے ہیں سارے جماعت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پچاس لاکھ گھروں کے بات بلکل ایک سیمنٹ کا پورا پر ایک دو آپ کو کارخان لے چاہیے ان گھروں کو گیس کہاں سے دیں گے بجلی آپ کہاں سے دیں گے بجھے نا مجھے یہ بتا ہے کہ ان کی فینانسنگ کے پاس جا رہے نا کرزارنی کے پاس تو گھروں کے لئے تو نہیں جا رہے نا آپ کو جو جو سود عدا کرنا ہے اس لئے آپ جا رہے ہیں بلکل پاکستان کا ایشو یہ ہے جہاں غیر قانونی کام جو ہے وہ اتنا آسان ہوتا ہے جو قانونی نہیں ہوتا مجھے ابھی ایک دوست بتا رہا تھا کہ ان کی یہاں سندھ میں کوئی زمین تھی کوئی سو دو سو ایک سیل آؤٹ کی وہ لندن میں رہتے ہیں صحیح پیسے انہوں نے بھیجنے کوئی اسی نہ بھی لہا کر کر ٹھیک ہے اب وہ بینک جاتے تو بیس سوال ہو ٹھیک وہ ایک مارکیٹ میں کیا اپنے سسٹم کو میسج کیا لندن ٹھیک اسی جواب آیا تین منٹ میں جس بندے کو پیسے جانے تھے اس کو میسج گیا اس نے اس کو پیسے مل گیا اس کے بعد پیسے لگی سارا کام دست کر لگی لیکن اگر یہ پیسے آپ کو بینک میں بھیجنے ہو تو کتنی دی لگی گی میں یہ کہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے اداروں کو سٹیم لائن نہیں کریں یہ کہ لوگ دیکھے نا ہنڈی میں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو آسان نہیں رہتی ہیں آپ حکومت تو باتیں کر دیں لیکن آپ بلیل کریں سب سے زیادہ کرپسن جو ہے بیس ہزار روپے لے ہزار روپے گیا کہ سوال لوگ کیوں جائیں آپ کے سسٹم میں لوگ اس کو پیسے دیں جان چھوڑ رہنے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا ایک کروڑ کا مکان لیتے ہیں دس لاکر روپے کا پتہ نہیں یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو ایڈریس کرنا پہ سا ایشو یہ کام بہت کر رہے ہیں اسے انکار نہیں مسلسل کر رہے ہیں اسے بھی انکار نہیں اب سو دن کے اندر یہ کیا لائن رکھتے ہیں کیا نتائج آتے ہیں بیوروکریسی وہی ہیں کوئی باہر سے نہیں آیا یہ آپ کے لئے بڑا چیلنج میں کہتا ہوں کہ وہ دس لاکھ گھر پانچ سالوں میں بنا لیتے دس لاکھ نوکریاں دے دیتے سری سٹیم لائن اطارہ کو کر جاتے ہیں بڑی بات ہو لیکن ان کے سامنے دو بڑی قوت ہیں جو تنقید کا نشانہ بنایا جا جڑے ہیں بیوروکریسی میں اگر یہ سب سے پہلے اگر افسر شاہی میں اصلاعات کر دیتے جس طرح یک دور میں تو کام ہو جائے گا نہیں تو میرے خدم کام کر سر عمران خان کی تو آپ نے بھاگی کام کر رہے ہیں ان کی جو کابینہ ہے کابینہ ابھی سارے لوگ کہتے ہیں عسد عمر صاحب کے اوپر گھلے شکوے ہو رہے ہیں ان کے باتیں ہو رہی ہیں وزیراڑا پنجاب عثمان بزدار وہ بھی کہہ رہے ہیں کسی کام کے نہیں آپ کیا سمجھتے ان کی کابینہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے معاشی معاملات اور ملکی جتنے بھی ہمارے صورتحان اس پر وہ ازیلی کابو پاس سکیں گے عمران خان صاحب نے کیونکہ وہ خود کو ایک اچھے سیاست دان سے زیادہ بڑا لیڈر خود سمجھتے خودداری خودداری نہیں اس کو آپ نرگی صحت کہیں تو صحیح کہ اپنے آپ سے لوگوں کو پیار ہو جیسے فیس بک پر ٹویٹی پر دیکھتے ان لوگ اپنی تصویریں ہر دس منتر سی تو پنجاب میں ان کو علیم خان لیا تھے یا اس طرح کوئی آدمی ہم کمزور آدمی اس لیے لائے کہ ان کے جو اپنے ذاتی دوست ہیں ان کو فیور ملتا رہے تاکہ ان کا سی ایک صحیح وزیر خزانہ ان کی جو پوری ٹیم ہے سیاسی ٹیم اس میں اسد عمر صحیح یہ دائے صحیح امیر خال پاکستان جو اچھے آپ سمجھتے ہیں کہ فینانس منسٹر جو ہوں اسد امیر خال ماضی میں ہم نے دیکھتے رہے ان میں کنونس پاور زیادہ ہے چیزیں بہت زیادہ بیتر طریقے سے کمیونٹ کرتے ہیں یہ اچھے یہ چیز جس طرح درمیان سننے سے سلمان شاہ کو کھولے سے بات چیز چل لیکن ایسا نہیں صحیح دو ماہ ہوئے چیزیں سمجھ میں ٹائم لگے آپ آئی میں جا رہے ہیں جتنا زیادہ آپ کا سائز کرزوں کا لینے کا زیادہ ہوگا شرائط کڑی ہوگا صحیح یہ ابھی کوشش کرنے مختلف ملکوں سے کچھ اور دورتی صورت میں مل جائے سعودیہ کی جو دورے پہ جا رہے ہیں ہنی وہ اس کا پرپس کوئی اور ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ سعودیہ جاتے ہیں تو ان سے بھی یہ وہاں شرکت کے لئے جا رہے ہیں سعودی عرب میں جو ہمارے میرے سورس صحیح ایران ترکی اس طرح کا جو دنیا میں ایک نئی قوت نے بن رہی ہے نیا بلاگ بندہ صحیح سوویت یونن کے ساتھ مل کیونکہ اچھا ٹرامپ نے اپنی بے وکفیوں کی وجہ سے دنیا میں ایک نیا بلاگ کو خواہ دی دی دوسرا جو ڈالر آپ کا جو بڑا اس کا سبب یہ بھی تھا کہ ٹرامپ کی کچھ ایک دو تقریر ایسی تھی جس کی وجہ سے ڈالر اس کی اس کو اوپر ایشو ہو آئی سعودی رکھ صحیح تو یہ اثر آپ کے اوپر بھی آنا تھا کیونکہ آپ کی معیشت کوئی اتنی سٹرام تو ہے لیکن ایک اچھی بات یہ کہ چھوٹی سی صحیح تھوڑی سی صحیح ایک آپ کے پاس ہدا رہے ہیں چیزوں کو اگر آپ پازیٹیو لیں گے تو وہ زیادہ بیادر رہے گا تو اگر آپ سمجھنے کہ یہ چیزیں ہمیں چلانی ہیں تو فینانس پر منسٹر کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پختون صحیح میں جو سیم رکھا گیا وہ کافی کوئی اس کی حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائیں ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا فواد چودی صاحب نے کہ ہم لوگ شند حکومت کے اوپر جو ان کا گوئرنر راج نافذ کرنے کا اندھیا دے رہے ہیں کہ گوئرنر کو اختیارات دیے جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی تحریک انصاف ٹھیک ہے سارے آپ کا ایک سسٹم ہے لیکن اسیمبلی جب تک چیف منسٹر نہیں کہے گا تب تک کچھ بھی اسیمبلی کو نہیں سر ان کے پاس جواز ہے وہ کہہ رہے ہوئی حکومت ہے آپ نے اتنے سرسیز حکومت کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے سندھ میں کوئی کام خات رکھوا نہیں کی وہ تو یہ کہ رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی دو آزار تیرہ سے زیادہ بھی نشنس نے لائی اب بیستوہ زیادہ ہے تو آپ ایسا کر نہیں سکتے اسی لیے میں وہ ہی کہہ رہا تھا فواد صاحب کی پائش ہو سکتی جس طرح آپ بھی دیکھے نا سب سے بڑا بے وکف آنا کام ابھی انہوں نے وفائی کا بنام کیا مجھ تینوں کو ملا کہ ہم پارلیمنٹ کہتے ایسا یہ ٹھیک ہے مجھ تینوں مفاد کانس جو ہے وہ اسے میں چاروں چیف نسٹر ہوتے ہیں وفا کے نمائدے ہوتے سوبوں کے پرائم نسٹر اس کو چیئر کر اور چاروں سوبوں کے چیف نسٹر بیٹھ کے جو معاملات حل نہیں ہوتے وہ بیٹھ کے تیہ کر سہی نیف سی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے آئین میں بالکل کونسل کے فیصلے کے بغیر وفا کامینا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تین پرسنٹ جو حصہ ہے مالیات کمیشن جی جی حصہ ایوارڈ کا جی وہ ہم فاٹا کو دیں کیسے آپ کریں گے جی اس پہ کافی تنقید کرنے ہو گی ہو یہ ان پہ میں وہ ہی کہ رہا ہوں کہ ایک آئین اس طریقے کار کانون کے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے امریکہ کا عاشرباز ضروری ہے اور ہمارے چین کے تعلقات بھی کافی کلوز ہیں تو امریکہ اس میں کر سکتا ہے کوئی مداخلت کر سکتا ہے مداخلت کرے گا لیکن امریک اتنا ایشو نہیں ہوگا ابھی تک صورتحال آپ کے سامنے آئی گئے میں شرائط کری ہوگی شرائط کری ہوگی تو آلٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو بوجھ ہے وہ آم آدمی پہلے شرط یہ ہوگی نا جو چائنا سے ہم لوگوں نے کرزا لیا اس کرزے میں اسے چائنا کو کرزا واپس نہ دیا جائے کیونکہ یہ خبریں ساری ابھی تک اس وجہ سے بتاؤ ایشو یہ کہ وہ چار عرب ڈالر کا انہوں نے کرزا دیا اور میرے کل وہ نہیں جائے گا دیکن میں فرض کرے آپ مجھے ڈس عرب ڈالر دے دیتے دو عرب ڈالر کوئی مجھ سے اور مانگ دے دی مجھ سے واپس لینے شرائط آپ نے تیہ کر دی ہمیں اگر دے بھی دوں تو کون سا فرق پڑی چائنا ہم سے تو مانگ بھی نہیں رہا نا ایشو صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے معاملات چھیک کرنے پڑیں گے اس کے بغیر آپ کا کام بھی چلے شکریہ رزاق صاحب آپ نے کافی اچھی گاب شب رہی جی تو ناظرین یہ تھے عبدالرزاق خٹی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ کافی اشتر ٹائم گزارا امی ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی